میں صرف اتنی بات ارز کرتا ہوں پوری دنیا اہل سنت کے پاس ڈاکٹر جرالی صاحب کا سہنی کوئی نہیں السلام علیکم ورحمد اللہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم دنود شریف محبت کے ساتھ بری السلام علیکم یا رسول اللہ و علی آلیک و اصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ ہے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا ہے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا وگرنا روز محشر آہ حسرت ہے مسلمانوں بچوں تمام بے حودہ قاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی قطرت ہے کوئی مرضی خارجی رافضی لیکن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہیں تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں اس جماعت پر خدا کا دستِ رحمت ہے حمد و سلات کے بعد مقدر سادات اکرام مشایخ عزام علماء ملت صاحبان محبت و مبدت عاشقان رسول علماء اصحاب رسول و بستگان دامن آل رسول عظیم الشان تاریخی لبیت اسلام کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں یہ مرکز نور ہے اہل حق جمع ہیں اور یہ مرکز ہی ایسا ہے اگر غور کریں تو نام ہی سراتِ مستقیم ہے اس کے بڑے گہرے میں نہیں ہیں بہت بریقی میں سوچیں تو بہت کچھ آپ پاس سکیں گے تو یقیناً حضور حقیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوشا گیا کہ دنیا میں پل سرات کی مثال کوئی ہے تو آپ نے فرمایا ہے بہت بڑا قد ہے مفتی احمد یار کو کوئی چھوٹا مرد نہیں بہت بڑی ہستی فیضانِ آلہ حضرت کا اٹھاٹھے مارتا سمندر یہ لفظ نہیں حقیقت ہے جسے دنیا حقیم الامت کہتی ہے پوچھا گیا کہ دنیا میں پل سرات کی مثال ہے تو فرمایا ہے تو عرض کی گئی کہ حضور وہ کیا ہے فرمایا وہ سراتِ مستقیم ہیں پہلے پل سرات وہ مشکل کتنا ہے بریق کتنا ہے وہ ذہن میں بندے کو رکھنا چاہیے اور پھر فرمایا کہ وہ سراتِ مستقیم ہیں پتا چلا آسان کام نہیں یہاں پہ چلنا کہ اللہ کے فضل سے یہ ممکن ہے کہ بندہ گمرہی سے محفوظ رہے صحیح عقیدے پر قائم رہے اگلا فیصلہ سنو دل تھنڈے ہو جائیں گے حضور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں پل سرات کی مثال سراتِ مستقیم ہے اور سراتِ مستقیم کا نام عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جی تو عقیدہ کی اہمیت اب وقت نہیں کہ میں ارز کروں عقیدہ کے بغیر کچھ بھی نہیں عمل کی حسیت بھی ہے تو عقیدے کے ساتھ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یا اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو آپ تا کیا فتوہ ہے بولیے دیلے نہ بولیں یہ لدہ بات ہے کہ طبیعت علیل ہے لیکن جس جذبے اور محبت سے ہم آئے ہیں وہ ہمیشہ جوان رہے گا ہاں جی تو وہ کون ہے بولیے کافر نمازیں عبادتیں خدمت خلق سب کچھ کیوں اس کا بگاڑ عمل میں آیا یا نظریے میں آیا عقیدے میں بگاڑ آیا تو عقیدے کا بگاڑ تباہ کر دیتا ہے ہر شئے عقیدے کی خرابی ہر چیز بہاں کے لے جاتی ہے ہزاروں سال کی عبادتیں ہوں ذرہ برابر بھی نظریے میں خرابی آ جائے تو بندے کا سب کچھ چلا جاتا ہے اللہ اکبر جللہ شانوں تو اس اعتبار سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بعض لوگ آج نہ بھول جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت کی رگوں میں عدب ہے اہل سنت عدب کا نام ہے اہل سنت کی آنکھوں میں سب سے زیادہ حیاء ہے لیکن اس معاملے میں آ کر بہت دفعہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں میں نے کہا ایک شاجی اگر مرضی ہو جائے تو کیا فتوہ ہے نبی کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا نو علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے انہو لیس من اہل انہو عمل غیر صالح فرمایا کہ یہ تیرا نہیں آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ تیرا نہیں نبی کا سگا بیٹا ہو عقیدہ خراب ہو جائے نظریہ خراب ہو جائے تو اللہ فرماتا یہ تیرا نہیں تو چودہ سو سال کے بعد وہ شاجی کون ہیں وہ کون سے شاجی ہیں وہ کیسے شاجی ہیں شاجی وہی ہیں جس کا نظریہ ٹھیک ہے شاجی وہی ہیں جو بڑے شاجی کا حیاء کرتے ہیں تو اس اعتبار سے مقتدر سامی نظرات یہ واضح رکھیں عقیدہ اہل سنت ہے تو سب کچھ ہے اللہ اکبر جللہ شانو اور آج میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ پر جو آزمائش ہے اس اللہ کے ولی پر اللہ کے اس مقرب بندے پر ایک آزمائش ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب یہ طاقتیں دباتی ہیں تو پھر مختلف طریقوں سے دباتی ہیں اور پھر آخر پر آ کر یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ ان کو دبا دو یہ بات نہیں مانتا اس کو جیل میں ڈال دو تو یہ ایک پھر آخر پر اصحابی جنگ ہوتی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جس کا نام ہے سنیت صرف پاکستان میں نہیں خارجیت صرف پاکستان میں نہیں رفضیت صرف پاکستان میں نہیں باطل بھرکے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اشرف آصف جلالی کی تکلیف پوری دنیا میں پوری دنیا کے خارجیوں کو درد ہے پوری دنیا کے رافضیوں کو درد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ سمینار کرنا یہ چھوٹا درد ہے مسئلہ ایمان ابی طالب پر دلائل کے ساتھ بات کرنا یہ کوئی چھوٹا درد ہے یہ سارے کے سارے پچھلے درد آج کٹھے ہیں اور یہ کٹھی یہ سارے کی سارے مسائلیں اس وجہ سے آج اس شخصیت کو دبایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں یہ شخص گرفتار نہیں ہوا بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں کٹارے اہل سنت میں جتنے لوگ آپ گرفتار ہوئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں کہ ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا کر رہی ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے یہ خود سوچیں گے کیا ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور اس اعتبار سے نعرہ تکریر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیرِ مصدت حضرت اللہ مولانا مفتی تنمیر اور نقشبندی کٹوی صحیح آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف ماشاء اللہ کوٹلا شریف کے دونوں چشم و جراغ اور دونوں یہ چاند کتنے پیارے لگتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف اللہ اکبر مزرگوں کی زیارت بھی کریں اور تشریف رکھیں اللہ اکبر ایک برتبہ محمد سے کہہ دو ہر صحابی نبی مجھے تھوڑی آواز لگ رہی ہے یا ویسے مجھے وہاں میں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کسوٹی ہے یہ کسوٹی ہر صحابی نبی یہ ہر پہ مسئلہ ہے ہر پہ مسئلہ ہے صحابی نبی پہ جنتی پہ مسئلہ نہیں ہر پہ مسئلہ ہے تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا یہ ہر پہ مسئلہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابی کو مانتے ہیں ہم بھی صحابی کو مانتے ہیں جی سارے صحابی کو مانتے ہیں یہ ہر کا مسئلہ ہر بول اگر تجھے درد نہیں تو ہر اگر تجھے درد نہیں تو بول ہر اور جب ہر بولا جائے گا تو پھر درد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کے چہرے پر ہے اللہ اکبر جللہ شانوں یہ جو بولا گیا ہے تو پھر اس کی آواز کہاں کہاں سے آئی ہے آپ کو پتا ہے اللہ اکبر تو اس لئے محبت کے ساتھ آپ یہ آپ جواب تو سبحان اللہ دیتے ہیں ہر صحابی نبی لیکن آپ یہ سنداز سے جنتی 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 اللہ اکبر جللہ شانوں تو اس اعتبار سے آپ فکر مند نہ ہوں پریشان نہ ہوں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں آپ سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آواز بلند کرنی ہے دیگر جو حکم ہوگا قیادت کا وہ بالکل اس میں سستی نہیں کرنی لیکن پریشان نہیں ہونا بالکل پریشان نہیں ہونا انقریب وہ مرد حر آپ کے سامنے ہوگا یہ جوٹی تسلی نہیں اللہ اکبر میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کی قوتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ڈاکٹر شرف آصف جلالی صاحب جیل میں ہیں تو یہ صرف پاکستان کا یا پنجاب میں مسئلہ ہے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ اس مرد کی درد کہاں کہاں ہے لوگوں کو اور کہاں کہاں سے دباؤ ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر تو اس لیے اللہ پاک فضل فرمائے تو یہ ایک جنگ ہے عصابی جنگ ہے قوت کے ساتھ اس مرد حر نے وہ جو رستہ اپنایا ہے سبحان اللہ ایک عظیمت کا رستہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنا کام کیجئے جب آواز آئے تو بالکل کھڑے ہو جائیے صفے بنا لیجئے اور جو بھی آواز آئے اس پہ لبیق کہیے اللہ اکبر جللہ شانوں اب انشاءاللہ تبارک وطالعہ جللہ مجدو کریم سچ اور جوٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور بڑے بڑے اللہ اکبر جللہ شانوں آپ کو ستیجوں کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے ہیرو کون تھے اور زیرو کون ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں کیسے آج گرفتار ہو چکے ہیں اللہ اکبر جللہ شانوں سب آپ کے سامنے ہیں تو اس احتوار سے اللہ پاک ڈاکٹر صاحب قبلہ کا سایہ اہل سنت پر تدیر دراز فرمائے اور میں سچی بات ارز کر رہا ہوں مختصر ارز کرنا ہوں گفتگو کو سمیٹھنے لگا ہوں مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں اپنی قبر کو سامنے رہتے ہیں بالکل کسی شخصیت کا ساتھ نہیں یہ حق کا ساتھ ہے میں سچی بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اور میں ہر نماز میں تحجی سمیت یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ایک تو میری زبان پر آخری وقت کلمہ جاری ہو اور آخری دم تک حق کا ساتھ ہو یہ حقیقت ارز کر رہا ہوں اور یہ حق کا ساتھ ہے اور اب پوری دنیا کے اندر جتنے سجیدہ فکر علماء ہیں بالعموم پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر جتنے بھی سجیدہ اہل حق علماء ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ساتھ ہیں یہ الادہ بات ہے کہ کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے نہیں کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس اعتبار سے بلک اور اس کے میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھ دیتا ہوں اس کا کوئی جواب دے ایک مسئلہ لکھو میاں صاحب کی بلاتیشید ایک مسئلہ لکھو یہی مسئلہ لکھو ایسے دھارے مارنے سے کاملی چندہ فضائل 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 اور فضائل کا منکر کون ہے تم نے کتنی تقریریں کیے کتنے دلائل دیئے ہیں تم نے نفس مسئلہ پر کیا کیا تم نے کنن فرنس سے کر کر کہ فضائل فضائل کا کون منکر ہے اس مرد کی خود کتنے سیکڑوں تقریریں سیدہ زہرہ پاک کے فضائل پر موجود ہیں درس حدیث میں جو مرد کہہ رہا ہے کہ جب ہاتھ کٹنے کی باری آئے تو سیدہ پاک کا نام بھی نہ لو درس حدیث میں خود فرمارے اللہ فضائل کی بات نہیں یہاں نظریہ کی بات ہے عقیدہ کی بات ہے نفس مسئلہ پر ہو چودہ سو سال سے جو نظریہ اہل حق کا ہے وہی نظریہ ڈاکٹر شفاہ صرف جلالی کا اور وہی انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر مقتدر سامی نظرات تمام علماء سے مسئلہ پوچھیں شیوخ الحدیث سے مسئلہ پوچھیں فقہاں سے مسئلہ پوچھیں لکھ کے آپ پوچھیں آپ میں عوام ہے نا بیٹھیں مسئلہ لکھیں کسی مفتی سے پوچھیں ایسے مفتی نہ ہو مفتی سے پوچھیں جو صحیح معنوں میں مسندہ رشاد پر تشریف فرمائے صحیح معنوں میں اس سے مسئلہ پوچھیں فتوہ پھر آپ نیٹ پر شائع کر دیں آج تک فتوہ لگا کیوں نہیں فتوہ کیوں نہیں لگا اور میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے رضوی لکھانے والے ہو جتنے رضوی لکھانے والے ہو تم کو تو اب چپ نہیں رہنا چاہیے رضا نام چپ رہنے والوں کا ہے چپ رہنے والے رضا والے ہیں رضا والے چپ نہیں رہتے اور رضوی بھی اب بولیں میرا کسی خاص رضوی کی طرف اشارہ نہیں ہمارا اختلاف عقیدے کا موجود ہے خدا کے مسئلے پر لفظ خدا پر دیگر اختلافات ہمارے بالکل عقائد کے موجود ہیں اور میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر جللہ شانو بعد جب اتحاد کی ہوتی ہے تو اس پر کوئی یہ وسوسہ نہ دے میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ رضوی کو اب کیا مسئلہ ہے کوئی پاکستان میں رضوی ہے یا انڈیا میں رضوی ہے یا جہاں بھی رضوی ہے جو رضوی ہے اسے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے جب ریلی شریف سے فتوہ آ گیا ہے اب درد کیا ہے کیا درد ہے آپ تو چپ کیوں ہو اللہ اکبر جللہ شانو بڑے بڑے شازور ہزارہ دنیا اندر آئے جد پیغام مولادہ ملے اب اس ترجار اٹھائے اور کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بیعتباری بڑے بڑے لوگ سو گئے ہیں تو تھی جن کے بولتے تھے وہ سارے سو گئے ہیں بول پڑو حق کے ساتھ بول پڑو حق پر بول پڑو حق کا ساتھ دو اس جہاں میں بھی تمہارے نعرے لگیں گے جہاں میں بھی تمہارے نعرے لگیں گے اللہ اکبر جللہ شانو اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے انشاءاللہ ہمیشہ بول والا حق والوں کا ہوتا ہے سچ والوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بول والا ہوتا ہے یہ دیکھیں جتنے چہرے ہیں کچھ تشریف فرما اللہ اکبر ہیں تشریف لے گئے ہیں اللہ اکبر کیسے کیسے یہ مرد ہیں اور کیسا نور ہے تو اس اعتبار سے مقدر صاحبی نظرات مجھے یہ پیغام آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اس اعتبار سے ذرہ برابر بھی ڈولنے کی ضرورت نہیں صرف بولنے کی ضرورت ٹھیک ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس اعتبار سے اور ایک اور بات بھی ارض کر کے بالکل اجازت چاہوں گا اس مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان و رضمت عطا فرمائی ہے کہ اس مرد کے ڈھٹ جانے کی وجہ سے آج گلی گلی میں گلی گلی میں علی علی بھی ہو رہا ہے اور نگر نگر میبو بکر بکر آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر جللہ شانو لیکن آج کچھ لوگ اسے مسیوز کرنا چاہتے ہیں اور اس اعتبار سے اس سٹیج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پھر کا وریعت کو ہوا دینے کے لیے یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بروں سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیشہ اہل حق کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں میں دعوں میں اور تحجد میں اپنی عبادتوں کے بعد دعوں میں جلالی صاحب کی بلا کے لیے خصوصی دعا کریں میں صرف اتنی بات ارز کرتا ہوں پوری دنیا اہل سنت کے پاس ڈاکٹر جلالی صاحب کا سانی کوئی نہیں وآخر دعویانی محمد موسیقی